بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پہلا میچ جیتنے کے بعد وہ یہ میچ جیتا ہوا میچ کیوں ہار گئی اور خاص طور پر انہوں نے تنقید کا حدب بنایا ہے اشدیب سنگھ کو جن کا تعلق بھارتی مشرقی پنجاب سے ہے اشدیب سنگھ جو ان کے لیفٹ آم بولر ہے آئی ٹیل بھی کھیلتے ہیں ان سے کل آصف علی کا ایک کیچ ڈراؤپ ہو گیا اور اس کے بعد سے ان پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا جس طرح محمد شمی جو پچھلا بیچ تھا 24 اکتوبر 2021 کو جس میں ان کی بڑی پٹائی ہوئی تھی اس کے بعد محمد شمی کے خلاف مظاہرے بھی شروع ہو گئے اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ مسلمان ہے اور جس طرح سے ہشدیب سنگھ کو کہا گیا کہ وہ خالستانی ہے تو یہ بھارتی میڈیا کی تنگ نظری ہے کہ وہ جس طرح چاہے موڑ دیں کھیل کو کھیل سمجھنا چاہیے پاکستان اگر پچھلا میچ پانچ وقت سے ہار گیا تو پاکستانی میڈیا نے تو اس طرح شور نہیں بچایا فائٹ کر کے ہارا لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے پاکستان کی اس شکست کو حضم نہیں کر پا رہا ابھی پھر مقابلہ متوقع ہے لیکن بھارتی ٹیم پریشر میں کل بھارتی ٹیم کا میچ ہے سری لنکا کے خلاف اور دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں اگر کل کا میچ بھارتی ٹیم ہار گئی تو نئی دلی اور ممبئی روانہ ہو جائے گی اور اگر کل کا میچ جیتی ہے تو پھر اس کے بعد اسے آخری میچ افغانستان کے خلاف کھیلنا ہے اور اپنے دونوں میچ بھارت کو جیتنا ہر قیمت پر بہت ضروری ہے پاکستان کا بت کو میچ ہوگا افغانستان سے اور پاکستان کا میچ حیرت انگیز طور پر جو شیڈیول میں تھا دبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں تھا لیکن اب وہ شارجہ کرکٹ سٹیڈیم شپٹ کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے پاکستان کے لیجنڈی بیٹسمن جاوید میاداد کسی تعرف کے محتاج نہیں ان کو ریٹائر ہوئے جو ہے چھتے سال ہو گئے لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں انہیں نہیں بھولے بلکہ چھبیس سال ہوئے جاوید بھائی کو ریٹائر اٹھائیس سال انیس سو چھانوے میں یہ اپنا آخری میچ کھیلے تھے بینگلور میں انیس سو پچھتر میں ایج بیسٹن برمنگم میں جاوید میاداد نے جو سفر شروع کیا تھا اس میٹ میں انہوں نے لیگسپن بولنگ بھی کرائی تھی ورلڈ کپ کا میچ تھا اور اب وہ سفر جو تھا انیس سو چھانوے میں بھارت کے خلاف بینگلور میں اپنے اختتام کو پہنچا جاوید میاداد پاکستان کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام اور ان سے یقیناً ان کی رائے پوچھیں گے ان کے ساتھ موجود ہے پاکستان کے فارمر ٹیس فاس بولر محمد سمی محمد سمی بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں نوجوان نسل ان کی تیز رفتار بولنگ دیکھ چکی ہے کہ کس طریقے سے یہ بیٹسمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اگریشن شو کیا کرتے تھے جب یہ بولنگ کرتے تھے ہیٹرک بھی کی ہوئی ہے ونڈے اور ٹیس میں اور محمد سمی کی رائے بھی ہم شامل کریں گے اور گفتگو کا آغاز ہم جاوید میاداد سے کریں گے اور کل کے میچ کے حوالے سے پہلے بات کریں گے جاوید بھائی جس طرح سے بھارتی میڈیا نے اڑانا شروع کر دیا جب آپ نے چھکا لگایا تھا چیتن شرمہ کو چیتن شرمہ کو بھی بہت اڑایا تھا لیکن اب تو بہت زیادہ میڈیا ایڈوانس ہو گیا ہے کئی ٹی وی چینلز آگئے ہیں بھارت میں تو سوہ عرب کی آبادی ہے یوٹیوب چینل بھی آگئے ہیں مختلف تو آپ سمجھتے ہیں کہ کھلاڑی کو اس طرح سے تنقید کا حدب بنانا درست ہے دیکھیں یہ تو جس طریقے سے بنا رہے ہیں تو میرا میسیج کرکٹرز کو ہوگا ہے انڈین کرکٹرز کو پلیز سٹوپ پلینگ کرکٹ اچھا کھیلے ہی نہیں کھیلے ہی نہیں بلکل اپنی اپنی قوم کو سکھاؤ اچھا کھیلتے ہی نہیں ہیں یعنی کہ جب یہ اس طریقے سے پلیئروں کے گھر پر بچوں کو فیملیوں کو اگر کرتے تھا کس قسم کے لوگ ہیں ان کو کرکٹ کھیلنے بھی نہیں آتی ان کو اسپورٹس میں ایکنے بیڈ لوزر ہے کہ تمہارے بات کی پرہت سے گے میں جو جیتے جاؤ گی دیشتے تھے کہ اسپورٹس جب دو ٹی میں اتریں گی تو ایک جیتے گی میں آج کہہ رہا ہوں میں بالکل انڈین پلیروں کو انڈیا کے لوگوں کو پلیز سٹوپ پلینگ کرکٹ تیج دا لیسن تیج دا گورنمنٹ پیپل لائک دا تاکہ بند تو کریں ان کو یہ نہیں پتا کہ انسان گیم ہے گیم میں ہاتھ جیت تو ہوتی ہے یہ ہوا تھا چیتن شرمہ کے دا اس کا گھر کو لے کہنا جب چھکا پڑا بھائی یہ گیم میں ہوتا ہے تم لوگ آؤ نا تم بھی تو سیکھو کرو یہ اتنے تحمل تحمل مزاجی کیا کہیں گے سمی جس طرح کا رویہ ہے آپ سمجھتے ہیں ازا کرکٹ ہے جاوید بھائی صحیح کہہ رہے ہیں جب دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں ایک جیتی ایک ہارتی ہے ہار کو برداشت کرنا سیکھے اور جیت کو صحیح طریقے سے سیلیبریٹ کرنا سیکھے کیا کہیں گے آپ یہاں بالکل جاوید بھائی بات سے متفق ہوں گا کہ بالکل جا تھوڑی بہت لیمٹ ہونی چاہیے انسان ہے اسپورٹس منت ہوئے ہیں لیکن انسان بھی ہے ساتھ ساتھ اور یہ کھیل کا خاصہ ہے کہ ایک نے اچھا کھیلنا ایک نے برا کھیلنا اور کرکٹ ایسا گیم ہے کہ آپ کبھی اپ ہے کبھی ڈاؤن ہے مطلب یہ تو چلتا رہتا ہے لیکن اس طرح کا مطلب کئی نہ کہیں کوئی لیمٹ ہونے چاہیے تنقیت کی مطلب ہر کسی کو جاہتا ہر کسی کو حق رائے دائی کا اضار کرنے کا آزادی ہے لیکن پھر بھی کئی نہ کہ کوئی لیمٹ ہونے چاہیے پلیئر کی فیملی اس کو لے کے پلیئر کی مطلب کافی کچھ جو ہے چیزیں جو نہیں ہونے چاہیے دیکھتی کہ خراب پرفارمس کوئی نہیں چاہتا جان بوجھ کے تو کوئی کوئی نے چاہتا کہ لوگ اس کو آکے برا بلک ہیں اور یہ مطلب یہ علمی ہے رہا ہے ہمارا اور کافی لوگ کہ جو بھی برا ہوتا ہے کیونکہ اس پوزیشن پر آپ کبھی بھی دیکھیں پر آنیتہ کوئی نہیں بول کرے کسی نہ کسی نے تو یا بیٹسمن نے برا ہونا ہے یا بولر نے برا ہونا ہے تو مطلب کہ اس طرح سپورٹس کو میں لاک ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گے تو پھر کون کرے گا اس طرح اور فیملیوں نے کیا کیا ہاں ہمتے گھروں پر ادا کے آپ مظاہرہ کر رہے ہیں یعنی فیملیوں کو مطلب اپنے آدمیوں کو اپنے لوگوں کے اوپر بھائی آپ اپنی فکرٹس یا کوئی چیز ہے جہاں آپ ایڈنٹیفائید کریں کہ کہاں غلط کی ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے یہ چلتا رہا ہے اسپورٹ اور اسپورٹ وہ چیز ہے کہ کنٹیوں کو لوگوں کو آپ اپس میں ملاتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ یعنی ملانے کے جاؤ اپنے لوگوں کو جو ہے نا یعنی 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 سب سپورٹسمنٹ انڈیان کے میں ان کے ساتھ کہ بھائی ایسا ہو تو گورنمنٹ کو تیجر لیسنٹ ہو رہی کھلتے ہی نہیں جاؤ سمجھیں جس طرح آپ کل کے میچ پر آتے ہیں پاکستان نے جس طرح کامیابی حاصل کی لوگ محمد نواز کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے بیس کے اندوں پر بیالیس رنس بنائے اور اس میں دو چھکے چار چھے چوکے شامل تھے نواز کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد نواز کو اوپر بھیجا جائے یا وہ نچلے اوورس کے لیے کافی ہے دیکھیں بھائی میرا خیال میں کہ ٹیم کمپوزشن کیا ہے کس پوزشن کے خلاب آپ کھیل لے اور پھر یہ کہ کیا حکمت عملی کے طور پر آپ کو بیجا جا رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہے اور ایک سکر یہ ٹوئی ٹوئنڈی کرکٹ ایسی ہو گئی کہ آپ اوپر کے دو تین بیٹسمنٹ کے علاوہ جسنا بیٹنگ آرڈر دیکھیں وہ ٹیکسیبل ہوتا ہے مطلب کئی نہ کہیں کوئی فاس بولر پر اچھا ہے تو کوئی سپنر پر اچھا ہے تو یہ کپتان کا کام اور منیجمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کون سا اس پلیئر اس کنڈیشن میں اور اس وقت ہمیں زیادہ کرامہ دو گا اور جیسے میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ ہمارے کچھ پلیئر تھے جو انڈر یوٹیلائز تھے اگر آپ دیکھیں نواز کی باری اس میں سے پہلے تک اس طرح کی باری کا موقع نہیں ملا تو اسی طرح شداب خان ہے ان میں بھی کافی ٹیلنٹ ہے بیٹنگ کا لیکن ان کو اس طرح موقع نہیں مل پا رہا پھر ابتخار ہے اگر آپ اس وقت بیجیں گے تو کتنے ویڈسمنہ بینڈ میں رکھیں گے ابتخار بھی نیچے جائیں گے عاصف علی بھی خوشدل بھی تو مطلب یہ تھوڑا سا کمبنیشن دیکھنا پڑے گا پاکستان کو جارید بھئی نواز نے دو ہزار سولہ میں اپنا ڈیبیو کیا اور دوسرے ہی میچ میں اس نے تین عوض میں چھتیس رنز دیئے بنگلہ دیش کے خلاف اور شاہد آفریدی کپتان تھے اور نواز کو پھر اس کے بعد نواز کا یہ کہنا تھا کہ مجھے صحیح طریقے سے یوٹلائز نہیں کیا گیا وہ تین عوض میں چھتیس رنز دے کر سمجھ لیجئے کہ وہ بالکل آؤٹ ہو گیا اس کے بعد سے اس نے محنت جاری رکھی اب وہ بولنگ بھی کر رہا ہے اس نے اپنی بیٹنگ کو بھی امپروف کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں ایک آلڈاؤنڈر کی جو ضرورت ہے بولنگ آلڈاؤنڈر کیونکہ اماد وسیم نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں نواز اس جگہ کو پور کر سکتا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جو ہے جیسے آپ نے بولا یہ سبق ہے کرکیٹرز جو آ رہے ہیں فیل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس گراؤنڈر وکیٹ ہے اس ہی پہی ورک آؤٹ کرنا پڑے گا اگر آپ اچھی کرکیٹ آگے کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ کرکیٹ میں آؤٹ ہوتا ہے بیٹ فارم بھی آتی ہے دو تین دفعہ آؤٹ ہو جاتا ہے مگر بولنگ میں بھی مار پڑتی ہے بولنگ میں بھی ہوتی ہے مگر اب کیا جو بھی ہمارے اپر کوچ ان کی آئی بتائے کیا ہے بات دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹ پیچ میں آجاتا ہے اگر ایک کلیک ہوتی ہے پتہ جب وہ پچھلے بھی آنا ساتھے ہو جاتا ہے آپ کمتے نواز اچھا ایک آل ڈاؤنڈر ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں جب ایک آدمی کو کھلاتے ہیں اس کو کھلانے کے بعد ایک دو میچ کے بعد اگر بھاد کریں گے تو پھر آپ کھلاؤں نہیں نا کریں گے آپ اس کو منیمم کیونکہ آپ نے پولیش کرنا ہے آپ اس لیول پہ آکے یہ بچے نیچے کھین لیتے ہیں نیچے سے کھین کے آتا ہے پرفارم کر کے آتا ہے اس لیول پہ آتا ہے اور آپ ہے نا دو میچ کھلا گیا یہ چیز غلط ہے یعنی کہ ڈس آٹم بھی ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے جو آنے والے اور پلے ہوں گے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے سمید جس طرح نواز کی جاوید بھائی بات کر رہے ہیں نواز کے بارے میں پڑھ رہا تھا راولپنڈی میں پیدا ہوا اور راولپنڈی میں جو کلب ہے جس سے شاداب خان بھی کھیلا کرتے تھے صدیق اکبر کرکٹ کلب وہاں سے وہ کلب کرکٹ کھیلتا تھا وہ پہلے فاس بولر تھا پھر اسے بتایا گیا کہ آپ کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے آپ لیفٹ آم سپن بولنگ کرو اور اس نے لیفٹ آم سپن بولنگ کرنا شروع کی اور پھر اس کے بعد اب اس نے کامیابیاں سمیٹی جاوید بھائی جس طرح کہہ رہے ہیں ان اور آؤٹ نہ کریں آپ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں نواز ایک اچھا اور لاؤنڈر ثابت ہو سکتا ہے جیہاں بالکل کہ آنے والے وقتوں میں اچھا اور لاؤنڈر ثابت ہو سکتے ہیں بے پناہ ٹیلنٹ ہے بولنگ کا بیٹنگ کا لیکن دیکھیں کہیں فیلڈر بھی اچھا ہے کل اس نے تین کیچ لیے جیہاں بالکل لیکن دیکھیں کہیں کمیونکیشن گیپ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں کمیونکیشن گیپ ضرور ہے کیونکہ اگر دیکھیں پاکستان کے لیے اتنی اچھی نواز پرفارمنس کر سکتا ہے تو آپ اوورال ڈیمیسٹک اٹھا کے دیکھیں اس طرح کے بیٹنگ پلٹ فارم نہیں ملے اس سے حالکہ یہ ایسا لڑکہ ہے کہ پاکستان کے لیے کارامت ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس کو آپ نے تیار کہا کرنا تھا ڈیمیسٹک کرکڑ میں لیکھ کرکڑ میں لیکن وہاں پہ کمیونکیشن نہیں ہے کہ یہ اوپر نمبروں پر آئے اوپر نمبروں پر باری کرے تو کہیں نہیں کہ کمیونکیشن گیپ ہے کیونکہ آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ پاکستان کا فیچر ہے یا پاکستان کو آکے جا کے انہوں نے میچوں میں جیتانا ہے تو اس کو لیگ میچے ڈیمیسٹک میچوں میں فوکر دینی چاہیے لیکن ہمارے وہی سیٹ پیٹرن ہے پانچ بیٹسمنٹ پانچ بولار اور اسی طرح کر کے پول بنا کے وہ ان کو دیکھیں اور وہ ان کو ہے نا بنیز وقت تم ڈسکارٹ کر دو اور نکال دو گے اگر جس میں جو پرپلم ہے تو وہ دو تین جو بھی پلیرز ہیں وہ جا کے ان کو ایک ایڈیو جائے مطلب واپس فارم میں کیونکہ ایک آدمی اگر کھیل رہا ہے اگر تین ایننگ آپ کھیل ہو جاتے ہو آپ کی پھرکی تو ختم نہیں ہو جائے نا کیا وجہ ہے کیا نہیں پی سی بی شوٹ ہے پول ہو پول کے اپنے کچھ ایک لڑکے جو اچھے ہیں پنانے ہیں ان کا ایک پول بنا کے رکھیں جب ایسے پلیرز کو ہو بنیز و اس کو ڈسکارٹ کریں اس کو کیونکہ اسے رنس کیے ہوئے ہوتے ہیں پھر بیٹ فارم میں آگیا تو اس کے لیے پھر یہ تین چار جو بھی پی سی بی کے پاس پلیرز ہونے چاہئے ہیں بولر فرما لیا وہ تاکہ اس کو ایسس کریں اور اس کی وہی چیز دیکھیں کیسے فارم میں آ جاتا ہے تو وائی نوٹ وہ ایک میچ کے بعد پھر آ جائے گا سمیقل محمد حسنین نے نیا گین کیا اور اچھی اس نے بالنگ کا مظاہرہ کیا لیکن پاکستان کے لیے جو فکر کی بات ہے وہ ایکسٹراس بہت دیئے پاکستان نے آپ کیا سمجھتے ہیں ایکسٹراس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا فاس بالنگ کے کوچ شان ٹیٹ ہیں پھر ان کے اسسسٹنٹ عمر رشید ان کے ساتھ ہیں پھر ہیٹ کوش سکلین مشتاق محمد یوسف سارے موجود ہیں آپ کی کیا راہ ہے حسنین کی بولنگ کے حوالے سے اب اگلے میچ میں اگر دہانی فٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر حسنین کو باہر کر دیں گے اور دہانی کو کھلائیں گے یا حسنین کو ہی کھلائیں گے جو افغانستان کے خلاف میچ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز بڑا اچھا ہے کہ ویدن ٹیم کمپیٹیشن بڑھے مطلب آپس میں جگہ گیارہ میں بنانے کے لیے کمپیٹیشن ہو ہیلٹی کمپیٹیشن ہو کہ وہ بھی پرفارم کر رہا ہے وہ بھی پرفارم کر رہا ہے اس طرح مطلب آپ کا گراف اور اوپر جاتا ہے ٹیموں کا باقی رہی جہاں وہاں تک بات کے ایکسٹرا کنٹرول کرنے کا تو یہ آپ کو پریکٹس پہ جانا پڑے گا تھوڑا تھا پریکٹس سے ہی آپ کو ایٹیٹوڈ ایسا دکھانا پڑے گا کہ ہمیں فالتو رن نہیں دے رہے ریلائز کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو رن جا رہے ہیں ایکسٹرا بال ہے یہ ٹائم بھی جا رہا ہے ایکسٹرا بال بھی جا رہی ہے ایکسٹرا رن بھی جا رہا ہے تو ان چیزوں سے وہ بیٹھ کے آپ بات کریں گے تو اختین آپ کو بتائے کہ کافیٹ سے بات کھیلا ہے تھوڑا رستی تھا تو ہو جاتا ہے یہ انسان سے یہ گیم ایسا ہے کہ سپورٹ میں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہ ایسا ٹیم تیز بہت تیز گینے کی کل اس نے یہ اگر ہم ہمارا پیس اٹیک دیکھیں نسیم شاہ وہ بھی بہت تیز گینے کر رہے ہیں ہاری سراؤل دیکھ لیں ہاتھ دیکھ لیں ماللہ تینوں ماشاءاللہ ونکیوٹی کے راؤنڈ بولے کر رہے ہیں تو یہ ایکسٹرا سپیس ہے پھر آپ کے دونوں سپینر دونوں وکڈ بھی لے رہے ہیں اور اکنومکل بیاں تو میں نے جیسا آپ کو کہا کہ پاکستان کو بڑا اچھا ہے جائے کہ بولنگ آپ کی پوری فائر کری پورے پانچے کے پانچے بولر ایسے نظر آ رہے ہیں جو اچھے ریدان جارد بھائی ایک اور چیز کل رات کوئی میچ کے بعد محمد رضوان ایم آر آئی کے لیے ہسپیٹل گئے ابھی ان کی ریپورٹ آنا باقی ہے وہ جس طرح سے گرے تھے اور ان کو کوئی تکلیف وغیرہ ہوئی وہ کریمپ نہیں پڑے تھے بلکہ وہ گرے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں خدا نہ کرے اگر رضوان انفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کو کتنا بڑا دھچکہ لگے گا نہیں دیکھیں یہ چیزیں ذہن میں لینے نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے لیے سارے کرکیٹرز جو ہے نا اچھا ہوتا ہے مگر برابر کے اس میں جائے کیونکہ جو منیجمنٹ ہوتی ہے نا اگر وہ چیزیں یہ لینے ہو جائے نہیں منیجمنٹ کا کام ہے دیکھ دیکھ کے ٹیم کو سیلیکٹ کرنا دیکھنا بتانا ختم ہوگی بات ہے کیونکہ یہ چیز پارٹ آف کرکیٹ ہے کہ آپ ہوئیں گے بھی انفٹ بھی ہوئیں گے پھر صحیح ہو جائیں گے کتنا کون سا ایسا پلئر ہے پاکستان کرکیٹ کی ہسٹری میں کہ جو اچھی لمبی کرکیٹ شلاؤ انفٹ ہویا نہ ہو تو آپی باڈی ہے جی رائی جتنا آپ کے اوپرزن لوڈ آئے گا قطع کلامی ہوتی ریزبان بہت کرکیٹ جہاں کاؤنٹی کرکٹ کھیلا پھر واپس آیا مسلسل کھیل رہا ہے ٹیسٹ ون ڈے ٹی ٹوئنٹی تو آج پرفارم بھی جو کہتا ہے وجہ ہی ہے یہ نا کہ جب آپ کے باگے یعنی کہ آپ اسپورٹس میں ہیں پھرکیٹر ہیں آپ کو پھرکیٹ ہی چاہیے نا پرفارم کرنے تو آپ کو اور جاتے جائیں گے جاتے جائیں گے ریسٹ کی میں کبھی بھی بلیب نہیں کرتا لیکن جارت بھائی اگر انفیٹ ہوتا ہے پھر کیپنگ کون کرے گا نہیں انفیٹ انفیٹ اور فٹنس تو سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان کا کام ہے صرف اپنے آپ کو بیٹنگ پیٹس اور فٹنس کیونکہ فٹنس اپنی کی جو ہے نا not only پوری پرکیٹر جو آنا کھیلنا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنی فٹنس پہ توجہ دینی ہے ٹھیک ہے ہماری گفتو کا سلسلہ جاری ہے جعوید میاداد اور محمد سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریک کی طرف بڑھنے اور بریک کے بعد جلدی دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے کل سری لنکا اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان میچ کل جائے گا اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک مطبع پھر جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن ایشیا کپ کے حوالے سے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر کیپٹن جعوید میاداد اور پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بولر محمد سمی اور بریک پر جانے سے قبل ہم ان دونوں سے بات کر رہے تھے اور گفتوگے سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف بڑھاتے ہیں سمی یہ بتائیں اگر رزوان کی ایمار آئے ریپورٹ ابھی نہیں آئی ہے دہانی کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ جلدی وہ اپنی فٹنس ری گین کر رہے ہیں اور ایسا نہیں کہ وہ ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو گئے آپ سمجھتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر رزوان انفٹ ہو جاتا ہے تو کیپنگ کون کرے گا یا پھر یہاں سے ریپلیسمنٹ کو بلائے جائے جی ہمیں خال میں لیکلی دبائی یہاں سے قریب ہے تو یہاں پہ سرفراز ہیں ہاری سب بھی کھلیں پیچھے اور دومیسٹی کیٹری ٹورنمنٹ ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ پیچھے بیک اپ بھی ہمارے لڑکے جتنے وہ تیار ہیں کھیل ریدم میں تو رزوان کے بارے میں آپ کو بہتا فائٹر آدمی ہے پہلے بھی وہ سیمی فائنل سے پہلے ہسپٹل سے رہ کر آیا تھا اور پھر اس نے اس کو ڈاکٹر نے جب اس کو کنجسشن ہو گئے تھا چیسٹ کا تو ڈاکٹر نے اس کو کہا تھا کہ تم مت کھیلو لیکن وہ گیا کھیل کر آیا جی بلکل ایسی بات ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو دبائی قریب ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے پاکستان سے بھی جا سکتا ہے لیکن اگر اسکارڈ میں دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کیپنگ کہتے ہیں کہ وہ کیپنگ جو ہے وہ فخر زمان بھی کر سکتے ہیں فخر زمان اور خوشدیل کا بھی میں نے سنا ہے کہ وہ کبھی کبھی کیپنگ کر سکتے ہیں کبھی کبھی ہاں یہ ریکولر کیپر تو نہیں ہے بولر ہے وہ ہاں تو کیا ہو سکتا ہے جعوید بھائی آپ کی کیا رہا ہے نہیں کہاں سے بھیجا جا سکتا ہے ریکلیس میں اگر فٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جبردستینہ کلائے نہیں نہیں کرنا اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور بھی تو ہے نا اس کو اب تیار ہمیشہ سیکنڈ تو رکھنا چاہیے اگر نیدر لینڈ کے دورے پر تو محمد حارس کو لے گئے تھے بکٹ کیپر کو لیکن یہاں نہیں ہے کوئی نمبر ٹو میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں میرا مطلب کہنے کا کہ اگر ہمیں سن بھی رہا ہے میں بتا رہا ہوں کہ تم نے جو چودہ لڑکے جا بھیج دیتے ہیں اور اس میں ریپلیسمنٹ نا 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 سیلیکٹرز اس کو میں کہتا ہوں پلیز ایک آٹھ ڈس اپنے حساب سے اپنے مائنڈ کے حساب سے آپس میں مل کے سب کے ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ رکھیں وہ جائیں گے تو نہیں لیکن ذہن میں رکھیں آپ نے بالکل اور تیار رکھیں رکھیں دیکھا آپ آج کل پروفیشنل کرکٹ ہو گئی ہے پیسے مل رہے تھا تو ان کو ٹریننگ میں رہے وہ وہ کھیل رہے اور کھیلنے والے جو یہاں پر ہیں جن کے نام ایکسٹرز ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جائے گا ان کی جب تک تونرمنٹ وہاں ختم نہیں ہوتا پاکستان ختم نہیں کرتی ہے ان کا کام ہے یہاں تیار رکھیں تیار رکھیں کھیلتے رہے اور تیاری رہے کہ اللہ نہ کریں ایک گھٹکہ نہیں پڑتا ٹھیک ہے اسلام علیکم سلام نرزا صاحب کیا لیں ٹھیک ہو کڑا لائے جعوید بھائی ٹھیک ہو دورے ڈگا کڑا لائے کان سے آ رہے ہیں آپ کان سے آ رہے ہیں ہم جی لڑکانہ سے آ رہے ہیں آپ ٹھیک ہو یہ پاکستان کیا کر رہا ہے میں تو پریشان ہو گیا ہوں لڑکانہ کا تو شانواد دہانی بھی ہے ہاں دہانی بھی کھیل رہا ہے اور سب کھیل رہے ہیں مطلب یہ رضوان بھی مار رہا ہے بابر بھی کھیل رہا ہے مطلب سب کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ سلام پر کیا رہا ہے آپ سلام میں جتے ہیں سلام پر کیا رہا ہے اب وہ الحمدللہ بہتر ہیں سب حالات ماشاءاللہ سارے پاکستانیوں نے بڑی ہماری مدد کیا ہے امداد کلی ہاں شکر اللہ کا ہم تو ٹھیک ہیں ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے لوگوں کی امداد کی ہے مدد کی ہے بڑے رہے ہیں آپ وہاں کے نئے 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 پھر کیا ہے آپ ہم سائی مہین پر چھوٹا سا زمین دار ہے ہماری بس پانچ ہزار پچیس سو پچیس اکڑ کی زمین ہے چھوٹا سا زمین دار ہے چھوٹی سی زمین ہے اور پھر ہاری آپ کے پاس آتے ہیں ہاں جی ہاری بھی آتے ہیں آری بھی آتے ہیں مطلب یہ کہ بکاری بھی آتے راگوزاری بھی آتے سب آتے آپ بھی کبھی آئے نا آئیں گے آئیں گے آپ بتائیں زمین پر پانی وانی تو نہیں آیا ابھی نہیں پانی نہیں آیا ہے ہوا آ رہی ہے مطلب کیا جاوید بھائی پانی تو آتا ہے مطلب نہیں آ رہا ہے مطلب وہاں پہ دریہ ہے بارشوں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کوئی مطلب زیادہ ہو نہیں نہیں الحمدللہ ہماری طرف کوئی مسئلہ نہیں ہوئی لیکن مسئلہ میں ہوئی ہے مسئلہ پڑے لوگوں کے ساتھ چلے گا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کیا سن میں مسئلہ ہی ہی تب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ ہی trading کیسے ہوا کرکٹ کا شوق یہ جب سے دانی نہیں گیا ہے تن کی دانی نہیں اسے گیا ہے تو ہمیں بڑا شوق ہو گیا کرکٹ کا کرکٹ نےBuild جس میں دانی نے جو دو گال ہا رہے ہیں پہلا میچ میں گول بھائی گول کس نے کہہ دیا آپ کو آپ کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں اور آپ انچن باتیں کر رہے ہیں پاپا میرے کو تو اس نے بتایا تھا کس نے دانی نے دو گول مارکے میچ جتا ہے ارے دو وکٹے لیوں گی بھائی وہی وہی وہ دو وکٹے لے کے دو میچ جتا ہے جی اس نے دانی نے ہم تو بڑی خوشی ہوئی ہے لیکن یہ کر کے آ رہے پاکستانی ٹویلسہ کبھی بھی نہیں جیتے تھے جب تک آپ سن میں اچھے گراؤنڈ بھی بنائیں گے بچوں کو وہاں کو بچھا رہے لڑکے لازم آتا ہے پڑھائی بھی نہیں کر رہے تو کم سے کم وہ کھیلیں ایک آدمی اچھا کھیل گیا ٹیم میں آگے تھا اس کا پورا خاندام بھی بنائے آپ وہاں کچھ تو کریں وہاں گراؤنڈ ہی نہیں ہے بابا ہم کوئی منسٹر ہے جو آپ سے کہہ رہے ہیں وہاں کے تعلقات تو ہوں گے منسٹر سے بابا ہم تو ادھر آیا آپ لوگوں سے مشورہ کرنے ہیں آپ لوگوں نے تو ہم سے مشورہ کرنے جروع کر دیا ہے اٹھر چاہیے نا گراؤنڈ بنایا ہے بابا دراؤنڈ تو ادھر بہت ہے ادھر دیکھیں گراؤنڈ تو بہت ہے لیکن ادھر کو کھیلتا ہی نہیں ہے کیوں نہیں کھیلتا بابا کیسے کھیلنے میں تو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے آگئے کرکٹ کا شوق لے کر یہاں شوق تو ہے شوق تو ہے یہ شرٹ کتنے کی خریدی آپ نے شرٹ جو ہے نا میں یہاں پہ ابھی کسی نے دیا لیکن ہم کو پسندی ہم نے پہن لی تھوڑی سی سخت ہے لیکن بابا صحیح ہے اور اجرک بھی پہن لی آپ نے بابا اجرک تو باز لے کر آیا آپ لوگوں کے لیے بھی لے کر آیا یہ ابھی پروگرام کے بعد آپ کو پہلے نہیں دیں گے بیچ میں نہیں دیں گے نہیں بیچ میں نہیں دیں گے بابا پھر سب بولیں گے کہ بھئی شوشہ کر رہا ہے شوشہ کر رہا ہے پاکستان کا میچ کل آپ نے ٹی وی پہ دیکھا آپ تو گولوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا ہوگا ٹی وی پہ نہیں بابا ہم نے تو انڈین جو ان کے ایکٹر ہیں ان کے نام بھی یاد کی ہیں انہوں نے جو بولنگ کر آ رہا تھا ایکٹر یا کرکٹر بابا وہی آخر میں ٹر تو لگ رہا ہے نا بابا وہ بھی ٹر یہ بھی ٹر 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 تو آپ ان دونوں سے کچھ پوچھنا چاہیں گے بابا جعوید بھائی آپ ذرا بتاؤ کہ یہ مطلب یہ پاکستانی ٹیم کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں اتنا جیت رہا ہے بابا ماشاءاللہ کیونکہ تگڑے ہو کے گئے ہوئے وہ سب پاکستان کے لئے کھیل رہے ہیں ملک کے لئے کھیل رہا تھا پہلے کسی کے لئے کھیل رہا تھا پر فرم بھی کرنا وہ بڑی بات ہوتی ہے ملک کے لئے لڑ رہا ہے ملک کے لئے کھیل رہا ہے بھئی رزوان اگر خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ بیمار ہو کے بات پس آ رہا ہوگا تو میرے کو بھیجیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا اچھا بھئی بڑی اچھی گول کی پرگلتا ہے انجز اس سے تو کھیل لیتا ہے وہی بھی یاد دیکھنا کہ زندگی میں جتنے پلیز ہوتے ہیں میں چیز ہوتے ہیں وہی بھی ہندیٹ پسنٹ فٹ نہیں ہوتا ہے آپ فٹ ہو بھابا ہم تب بلکل فٹ ہے دوڑ سکتے ہو بھابا میں ایسا زبردست دوڑتا ہے یقین کرو کہ ایسا بلکل گولی کی طرح گولی کی طرح گولی کی طرح گراؤن کے گراؤن کے ہم پورا ایک چکر لگاتا ہے پورا ایک چکر آوچ کے بعد دو دن سوتا ہے پڑا ہفتانگوں میں درد نکل لاتا ہے ہمارے چکر نکل آتی ہے پھر آپ کرکٹ کی طرف مت آئیں آپ اپنی ذمیداری کریں بابا کرکٹ کی طرف کیوں نہیں ہم نے اپنا دھانی بھی بیز آئے ابھی ہم اپنا سندھ کا پورا ٹیم بنائے لیکن وہ نیدر لینڈ کے دور پر بابا بات انہی کی کرو جو ٹیم کے ساتھ ہے ایک ہی تو حقیلہ ہے آپ کی زمین پر کیا ہوگ رہا ہے ہماری زمین پر خواب اگتے ہیں بابا دیلو ہاں اب نا بابا خواب اگتے ہیں خواب اگتے ہیں ہمارا بابا بڑا مہنگا بیشتا ہے ہم ادر خواب جو پیٹیوں میں لالا کے دیتا ہے بڑا مہنگا بکتا ہے آپ کے ادر کے امرود بڑے مشہور ہیں لڑکان میں کھئے ہاں بابا امرود تو ہے نا ہمارا مہنگا بھی کہ امرود تو بڑا تو آپ لے کر رہے ہیں جامن نے کہتے ہیں ہم اس کو جامن امرود کو ہاں بابا جامن نے کہتے ہیں ہم مجھے لگتا ہے وہاں گرمی زیادہ ہے آپ کچھ بیکی بیکی باتیں کہنا بابا اس کے اوپر سن میں گئے تھا اور لوگ بچے اتنے شوقین ہیں سپورٹس کے اور وہاں فیسلیٹیز نہیں دی بھی ہے جا کے اس کے اوپر میں تو ٹی پی پہ بول بھی دوں آپ بات کریں گے کہ ان بچوں کو وہاں پہ سپورٹ بری عدتوں سے بچاتی ہے ہاں چیپ و غریب سپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ بابا وہ ایک ملاکھڑا ہوتا ہے نہیں ملاکھڑا نہیں آج کل چھے بندے ایک ساتھ کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ میری پیک جتنا دور جائے گی وہ پہلا فشک نمبر لے گا بابا یہاں سا عجیب و جی پی پہ ہمارے آنکھ ملاکھڑا ہوتا ہے ملاکھڑے کا تو ہمارا چیزن ہوتا ہے تو خود آپ دیکھتے ہیں وہاں پر ملاکھڑا ملاکھڑا دیکھتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں چلیں آپ کرکٹ کی طرف آ جائیں اب جاتے جاتے آپ سے ایک آتھ سوال اور پوچھوں کہ پاکستان کی کامیابی پر مٹھائیاں باٹی ہیں آپ مٹھائیاں بانٹی ہیں ہم نے امرود بانٹے ہیں ہم نے امرود کا تو سیزن نہیں ہے کدھر آپ کہہ رہے ہیں ہم امرود بانٹے ہیں ہم نے امرود بانٹے ہیں ہمارے طرف تو ہے نا بابا ہمارے طرف ہے اور کیا بات آپ نے امرود بانٹا ہے بابا کالا چونسا لوگوں میں بانٹا ہے ہم نے دانی کھیل رہا ہے کھاؤ اچھا تو جیت بھی رہا ہے نا پاکستان خوشی تو یہ بڑی حیران کن بات ہے بابا اور بھارت کو حراتا ہے تو اور خوشی ہوتی نا پاکستان ہاں بابا مانتے ہیں ہم نے شائری بھی لکھی ہے دیپا سناو rotten ہم نے سمجھا تو ہے تو ہے آپ جیت ترخشہ ہے آیات ہم نے سمجھا تو ہے تو درخشہ ہے آیات کل ٹھوم ہو گئے روی عطا ہے پانڈیا اور ویرات بڑے سبزہ شائر ہیں تو آپ کیوں کیوں نہیں کر دیتے امرود بابا ہم نے تو شروع کیا کوئی سنتا ہی نہیں ہے تخلص کیا ہوگا آپ کا اگر شائری کہیں گے ہمارے تخلص ہی تخلص ہے کیا آپ تخلص تخلص تو نہیں ہو سکتا ہے نہیں بابا ہمارا تخلص ہے ہم پتا تخلص رکھ لیں گا بیگ یار یہ آپ ہم لوگوں کا نام کیوں رکھ رہے ہو اب بابا بیگ آپ کا نام نہیں آپ کا نام تو ارزا ہے یار آپ کچھ بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں مجھے کرکٹ کی بات کرنے لیں آپ عجرہ کو اڑھ لیں سر پہ اور آرام سے ہم بیٹھیں تھند لگری ہوگی آپ چلے ٹھیک ہے جارت بھئی اب کل سری لنکا کی ٹیم بھارت کے مدے مقابل ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سری لنکا نے افغانستان کو ہرایا ہے ان کا موریل آپ ہے بھارت پاکستان سے ہارا ہے بھارت کا موریل ڈاؤن ہے اور تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے لیے ڈو اور ڈائے سیچویشن ہے جو بھی میت جیتے گا اگر سری لنکا جیت جائے گی تو اس کے بہت چانسز ہو جائیں گے سوپر فور کے فائنل میں پہنچتے گے اور اگر بھارت ہارتا ہے تو آؤٹ ہو جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ٹیم تگڑی نظر آتی ہے آپ کو نہیں دیکھیں لازم بات ہے کہ انڈیا کی بھی ٹیم بری تو نہیں کھیل میں ہاری تو ہوتی ہے آخری اور میں ہارے اچھی فائٹنگ اچھا میچ ہوا اور دیسی طرح کے سری لنکا سری لنکا کا بھی یعنی ان دونوں کا اچھا میچ ہوا سری لنکا میں سمجھتے ہیں انڈیا کی تھوڑا اب پر ہے وہ مطلب کیونکہ ایک میچ چھیل بھی گئے ان کو پتہ بھی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کل کا میچ دونوں کے لئے امپورٹنٹ ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اگر انڈیا اچھا پرفارم نہیں کرتی ہاتھ کی ہے تو وہ تو بھار ہو جاتی ہے سری لنکا کو بھی یہ بڑا چانس ہے کیونکہ انڈیا انڈر پریشر کھیلے گی اگر انڈیا پریشر لے لیا پریشر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے اگر یہ انڈر پریشر میں اور عمومن رہتے ہیں اب کیا ہوگا کل میچ میں ہر آدمی یہ سوچے میرے کچھ ہو جائے میرے کچھ ہو جائے میں بجھ جاؤں یہ چیز ہے فوکس کرنا چاہیے اور سری لنکا بھی کیونکہ ان کے لئے بھی بڑی بات ہے کہ اگر میچ جیتیں گے تو ان کے چانس بڑے چیز ہو گئے سمی جس طرح سے سری لنکا اس ٹورنمنٹ پر اپنا پہلا میچ ہر آٹھ وکٹوں سے افغانستان سے لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ٹیک آف کیا اور سری لنکا نے بنگلہ دیش کو ہرا کر سوپر فور کے لئے کالیف آئی کیا اب سری لنکا اپنا ایک میچ جیت چکا ہے اس ٹورنمنٹ میں افغانستان سے ہی تھا ان کا میچ سوپر فور میں وہ جیت چکا ہے اب آپ کیا دیکھتے ہیں سری لنکن ٹیم ایک ویننگ کامبینیشن کا روپ استیار کر گئی کوئی بڑا نام نہیں ہے ان کا کپتان دسن شناکا اور اس کے علاوہ دو تین پلیئر ایسے ہیں کہ جس میں ہسرنگا لیگ سپنر آف سپنر ٹھکشانا تو یہ دو تین پلیئر ایسے ہیں کوسل منڈیز اوپنر ان کے علاوہ باقی ینگسٹرز ہیں آپ سری لنکا کے چانسز کیسے دیکھتے ہیں بھارت بھارت کے سلاح دیکھیں ازبال بھائی ٹیم تو ماشاءاللہ ان کی زبردست ہے ینگسٹر ہیں سارا کچھ ہے لیکن میرے خلال میں آگے جو دو میچ ہیں ان کے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک مضبور ٹیم ہیں اگر پاکستان کا بولنگ اٹیک دیکھیں تو اس وقت وہ سب سے الگی نظر آ رہا ہے بولنگ اٹیک تو میں خالی سری لنکا کے لئے ڈکریکل ٹاسک ہی ہے کہ وہ دونوں میں سے دونوں میں جیتے یا ایک بھی جیتے تو اس ٹورنمنٹ میں دیکھیں جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں رن ریٹ کر آئے گا تو یہ ٹیمیں خالی جیتنا ہے بھی نہیں کیونکہ کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے جو بھی کنننسلی جیتی ہو یا بڑے مارجن سے جیتی ہو تو پرپور میں تو یہ کہیں نہ کہیں رن ریٹ کا ایشو آئے گا تو ٹیمیں کو ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہمیں جنگ تو جیتنا ہے اوپر سے کنننسلی جیتنا ہے اور رن ریٹ بھی رکھنا ہے جیہاں بالکل تو یہ بڑا ایک بہت ایک بہت ایک بہت شکر ہے کل پھر اسی میدان پر سری لنکا کے مددے مقابل ہوگا بھارت کے سارے میچر دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کل کی شکست کے بعد آپ سمجھتے ہیں بھارتی ٹیم میں کوئی تبدیلیاں متوقع ہیں دیکھیں ان کے بھی وچاروں کا یہ ہوتا ہے جب ہاتھ جاتے ہیں ہر پلیر کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے کہ میں کر جاؤں میں بچ جاؤں یہ چیزیں ہم دیکھتے بھی آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ کہ ان کی پلیننگ کیا ہے کیا سوچنا ہے بولنگ کمزور نظر آئی جاوید بھائی ان کی بولنگ کمزور نظر آئی بولنگ کمزور نظر آئی انڈیا کی ہمیشہ سے آپ پاس اٹھا ہے اولی جب ہم بیدی چند اشکری ہو تو مگر سپینرز فاس بولنگ آج کے لئے آج کے لئے چیزیں چاہیے فالنگ بھی چاہیے سپینرز بھی چاہیے ہر سرے کی بولنگ آپ کو چاہیے تو اس کے لئے میں حرام ہوں کہ اتنی بڑی کنٹری ہے اتنی پاپولیشن ہے اور ان کو اتنا پروپرم پڑتا ہے کہ کس کی ادنی ابھی تک انہوں نے کوئی کپیل کے بعد کوئی ایسا اچھا نہیں نکلا کوئی سوال گواس کر اور یہ بیٹسمنٹ تو کافی نکلے مگر بولنگ میں پیٹن پندل کر آیا بیٹسمنٹ تو بہت ہے سپینر انیل کملے آیا جاوید بھائی وہ چلا گیا اس کے بعد بھی کوئی نہیں ایشون آیا اتنے بڑھتے گئے ہیں اس کے بعد کوئی آیا ہماری گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے مہمان جو ایسا ہی موجود ہے ہمارے ساتھ سا ہی آپ بریک لینا آج آپ بابا لیتے بابا دیکھو ان سب یہ جتنے بھی لوگ بیٹھیں میرے علاوہ ان سب کو چاہیے ہوتا ہے کیش بیک تو لے لے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک جوش جگادے میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیس کیپٹن جاوید میاداد فارمر ٹیس فاز بولر محمد سمی اور ہمارے پاس آئیں اندرو نسن سے ایک کرکٹ کے شائع سائن ان سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے جاوید بھائی سے ذرا بات کرتے ہیں جاوید بھائی یہ آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ اگر باور آزم رنس نہیں کر رہا تو اننگز اوپن کرنے کے لئے باور آزم کے ساتھ یا تو فخر زمان کو بھیجا جائے تاکہ لیفٹ ہینڈیڈ اور رائٹ ہینڈیڈ کمبینیشن ہو فخر زمان پاور پلے میں جو چھے اوز ہوتے ہیں پاور پلے کا بہترین استعمال کر سکتا ہے اور باور بن ڈاؤن پوزیشن پر آئے آپ کیا کہیں گے لازماتے کے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اگر ایک آر دو میچ ایسے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک نم بیٹنگ آرڈر کینچ کیسے آپ کنفیٹنز رکھیں اور پہلی بات تو پلے سے پوچھیں وہ تو کپتان ہے وہ خود تھوڑی کہے گا کپتان کو تو کم سے کم وہ اپنے پلے سے پوچھ سکتا ہے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں میں یہ فیل کر رہا ہوں اگر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا ہے تو کپتانو یا کوئی بھی پھر اس کو کہنا چاہیے تیم ہی وہ ہے کہ بھئی کیا مجھے میں کمفرٹیبل نہیں کر رہا میں نیچے آجاؤں بلکہ پلے سے اس کو اور بک اپ کریں گے یا کہ یوں کریں گے نہیں نہیں ہم تمہارے ساتھ میں سے ایک آدمی کیونکہ کپتان ہو کے پرفارم نہیں کہا وہ نیچے ڈاؤن اس کو نہیں ہونے دینے چاہیے پلے سے پلے سے کام ہے اس کو اٹھا کے رکھیں کیونکہ اس نے چینج تو نہیں ہو جانا مگر اس کو لانے کے لئے اس سے باتیں کریں اس کا موریل آپ کریں توڑا کھانے پہ لے جائیں ساتھ جائیں لے گا کیونکہ بات ہے یہ مائنڈ آف کریں بلکل اور پھر نیٹ میں بہت اچھے کہل رہا ہو یہ چھل رہا ہے تاکہ اس کا موریل کانفیڈنٹ بڑھ جائے کانفیڈنٹ تم نے بیک لے کے آنا ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا اچھائی ہے اچھائی ہے پرانے ایک میچ بابر آدم کو جب بھی کسی بھی پلئر کو میں جلدی شورٹ کروں کہ کسی بھی پلئر کو پروپلم ہو تو مووی دیکھو اپنے کہ غلطی ہیں لیکن انیلیسٹ تو ہوتا ہے جعوید بھائی انیلیسٹ تو ہوتا ہے جس میں پرفارم کریں وہ علی دیکھے وہ دیکھے تاکہ آپ کو آنا خود پردہ چل جاتا ہے کہ میں آج کیوں کھیلیا تھا یہ تھی تو وہ خود ہی دیکھ کے سیکھتا ہے جتنا بولنے سے نہیں سمیہ آپ کیا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے کامبینیشن کو بعضوں کی اپینین ہے جس طرح میں نے جعوید بھائی سے سوال کیا کہ بابر آدم آپ سمجھتے ہیں ون ڈاؤن پوزیشن پر صحیح ہے یا اپنری صحیح ہے میرے خیال میں اکبال پر دیکھیں اگر ایک دو میچ کی پرفارمس کی بنا پیٹے اگر بلکل چینج ہو بیٹنگ آرڈر تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو بابر آدم پچھلے دو ڈائی تین سال سے ریگولر اوپن کرتے بے آ رہے ہیں تو اب آکے دو میچ کی پرفارمس پر ایک دم اور آگے ورلڈ کپ بھی ہے بلکل ورلڈ کپ بھی ہے اور آپ سب کو پتا یہ ایک کلاس پلیر ہے بابر آدم دو تین اگر میں سے رننے ہوئے لیکن ڈیو اے رننے سے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ رنن کریں جو بھی باقی اگر آپ دیکھیں بابر اتنی جلی شورٹوں پر نا جائیں تھوڑا سا ٹائم لے تو اس کیلئے رضوان جو ہے ان کے پارٹ ہیں وہ فارم میں بھی ہیں رن بھی کرتے باہر ہیں تھوڑا کوئی سٹیک ریٹ اوپر کریں تو ان پر سے محلے سٹیک ریٹ کا پریشر آف ہوگا ہو سکتا ہے وہ تھوڑا اور لمبا سے لے سائن دہانی کی کیا اطلاع ہے دہانی انفٹ ہو گیا تھا بھارت کے خلاف میٹ میں اب سننے میں آیا ہے کہ وہ ریکاور ہو رہا ہے مجھے مسئلہ لگ رہا ہے مجھے بتاؤ اوپنر کا کوئی مسئلہ ہے تو دہانی کو بولو دہانی نے بڑے اوپنر کیے دو چھکے مارے تو اس نے گزشتہ میچ میں بابا بوٹل کا اچھا اگر اوپنر نہیں ہوتا تھا تو وہ دانتوں سے کھولتا تھا آپ کدر آگئے ہیں آپ کو کرکٹ کا پتہ نہیں ہے اور آپ ادھر ہمارے سٹوڈیو میں آگئے کس نے بھیجائے آپ کو ہمارا ہلپ کر رہا ہے آپ کو اوپنر کا مسئلہ ہے تو ہم کو بتاؤ ہم بوٹل کے اوپنر کی تھوڑی بات کر رہے ہیں کرکٹ کے اوپنر کی بات کر رہے ہیں کرکٹ میں کونسا اوپنر ہوتا ہے بس کرو یار جو ہیلنگ جو اوپن کرتا ہے نیا گین کھیلتا ہے کبھی آپ نے نئی گین کھیلی اگر آپ کے سر پہ لگ جائے آپ نے نئی گین سے کھیلتا ہے وہ کسی کے گھر میں چاہتا ہے تو آپ ہمارے چانٹیو صاحب ہیں بول کے دو ٹکڑے کر کے آپ کو ٹیپ بول ٹینس بول سے کھیلتے ہوں کبھی ہارڈ بول سے کھیلا آپ نے آپ ہم ٹینس کے بول کو ہارڈ کر کے کھیلتا ہے دیکھیں آپ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں بابا یہ دیکھو اوپنر کو کسی نہ کھیلتے ہیں یہ دانس سے بڑا ختملات صحیح ہوتا ہے نا کلاس مضبوط ہے ہم ایسے کر کے کھولتا ہے اوپنر کی ضرورت ہے تمہارا کلاس ہے سچی کلاس ہے کلاس کلاس ہے کلاسیکل گائک تو بن جائے گا کھالی کلاس رکھئے گا نہیں بابا فس کلاس ہے گانے مانے کا شوق ہے آپ کو بابا گانے کا شوق نہیں ہم نے ایک مرتبہ گایا تھا اور بابا گھر والوں نے ہم کو بہت پیٹا ہے کیا گھر والوں کے سامنے گایا تھا پبلک میں نہیں بابا پبلک میں گایا تھا گھر والوں نے پیٹا ہے پھر کیوں کیونکہ پبلک نے تو ہم کو بھگایا آئی نا گھر پس اور گھر والوں نے پھر ہم کو مارا ہے کہ باہر جاؤ اب ان کو موہ دے ہو اچھا تو یار ویسے آپ بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں آپ کو دہانی اگر آ جائے گا تو آپ اس سے ضرور ملئے گا بابا دہانی کو ہم نے بڑی دعائیں دیئے بابا اس کو وہ کھیلے گا آپ انہوں کو اپنر کا مسئلہ ہے تو وہ اپنر بھی کرے گا اور کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ بابا وہ بار فن مولا ہے دونو اینڈ سے بھی کھیلے گا دونو اینڈ سے بھی بھول گا بابا وہ اکیلہ بھی کھیل سکتا ہے بابا سیئے اکیلہ کھیل سکتا ہے اے اینڈ بھی وہ اینڈ اٹھے ہاتھ سے بھی کھیل سکتا ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے آپ نے دہانی کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہم اس وقت ایک بریک کی طرف بڑھیں یہ پروگرام کا آخری بریک ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سوشل میڈیا پر کیا ہوتا رہا بھارتی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جو کرٹیکل تھے خاص طور پر ہرشدیب سنگھ پر اور اپنی ٹیم پر اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے ہمیں ایک ایکسپریس ٹیبیون کے سپورٹس ایڈیٹر عبد الماجد آوان بریک کے بعد دوبارہ آپ کی شدمت میں حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیو بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر جوش جگہ دے میں خوش آمدید ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کل سریرنکا اور بھارت کی کرکٹیموں کے درمیان دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں میچ کھلا جا رہا ہے بھارت کے لیے ڈو اور ڈائے سیچویشن ہے اگر بھارت یہ میچ جیتا ہے تو اس کے چانسز روشن رہیں گے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں گیارہ ستمبر کا کہ پاکستان اور بھارت فائنل میں پہنچیں اور ایک مرتبہ پھر ان دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپریس ٹیویون کے سپورٹس ایڈیٹر عبدالماجد آوان کل بھارت کی شکست کے بعد سوشل میڈیا پر بڑے تفسر ہوئے دیکھتے ہیں کہ ماجد کیا لے کر آئے عزیز آمدیکم سب سے پہلے تو ہم کل کی اور آج کی بھی اور مجھے لگتا ہے یہ اگلے کچھ دن تک ہی کانٹروبرسی چلتی رہے گی اس کی بات کرتے ہیں ارس دیپ سنگھ جو لیفٹ آم فاس بولر انڈیا کے کل ان سے آصف علی کا کیچ ڈراؤپ ہوا اور اس کے بعد ٹوٹر پہ کافی اب کہا جا رہا ہے کہ انڈین فانس بہت زیادہ غصہ تھے انہوں نے بہت ساری بات بولی ہمارے فقر زمان سے بھی کیچ ڈراؤپ ہوا تو تو ہمارے پاکستانی فانس سے بھی ان کی کافی برائی کی کہ ان کو گین نہیں نظر آ رہی تو اسی طرح جس طرح پاکستانی فانس کا غصہ تھا انڈین فانس کا بھی غصہ تھا اشوک سوائن جو ایک ساروزیشن سٹاڈیز کے پروفیسر ہیں انہوں نے قویٹ کی کہ ارشدیب کے نام سے خلصتان کا ایک جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے اور ان کے خلافے ڈراؤگیٹری کیمپین کی جا رہی ہے لیکن ان کے ڈیفینس پہ آئے انہی کے سکھ بھائی ہر بجن انہوں نے آ کے بولا کہ ہر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے بڑے بڑے مچز میں بڑے بڑے پلیئرز سے کیچز روپ ہوئے ہیں تو یہ کافی ایک سپورٹیو میسج تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو محمد حفیظ ہے انہوں نے بھی آ کے انہوں نے ایک ریکویس کی کہ پلیز کرکٹ میں کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنے دیں اس کو پرسنل نہ لائیں تو اوورال دیکھنے کو یہی ڈاہ کہ تھانکیو تو پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ ملے کر ارشدیب کو کیونکہ وہ کیچ شاید نہ چھوڑتے تو پھر آسے والی وہ چھکا اور چوکا نہ لگاتے اور شاید پھوڑا مچ پس جاتا لیکن اس کے علاوہ انڈین فان سے تھوڑا بہت ہیڈ ملا لیکن سپورٹ کے بھی پھر سر بہت سارے میسجز آئے ہیں باور آزم نے کیا میسجز کی اس کانٹروورسی کے بعد جو سب سے اچھی چیز ہوئی کل وہ اتنی بڑی جیت تھی کہ سب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے اپنی اپنی تعریف بھی کی پاکستان کی اچھا کیلئے بابر آزم سب سے اہلا جو ہمارے کپتان ہے انہوں نے جو ون ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی فلڈ کے وکٹمز کو اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ خوشی شاید ان کو ہماری طرف سے ایک توفے کے طور پر مل جائے اس کے علاوہ بابر آزم کے علاوہ شاداب خان نے بھی آ کے ٹویٹ کی انہوں نے بھی اپنی جو ون ہے پاکستان کی اوور انڈیا وہ بھی فلڈ وکٹمز کو کی محمد رزوان جو کل بہت اچھی ہے کننگز کے لئے انجر بھی ہوئے لیکن اس کے علاوہ پھر بھی رن بناتے رہے انہوں نے کہا کہ جی یہ سب اللہ کا کرم ہے اللہ سے ہی ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی تکبر نہیں کرتے ہم جتنا اچھا کھیلے ہیں اتنا ہی بس یہ ہے کہ کونفیڈنس رکھیں اور انڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ گوڈ فائٹ انڈیا اس کے علاوہ ہمارے پاس دی جی آئی ایس پیار صاحب کی بھی ٹویٹ آئی پی سی بی چیئرمن رمیز راجہ رمیز راجہ تو نظر نہیں آئے نا وہاں پر ہے نہیں رمیز راجہ ابھی تک کہیں نظر ہے جبکہ بہت لوگ بیٹھے ہیں بی سی بی کے ہیڈز بھی بیٹھے ہیں سب لوگ پہنچے ہیں محمد نواز نے بھی ٹویٹ کی یہ ڈی ڈی آئی ایس پیار نے کیا کرے آپ فورسز کنگرچولیٹ گرین شرٹس فور ان ایکسائٹنگ ون اگینس انڈیا یو ہاب میڈ اس آل پراؤوڈ ٹیم پاکستان پاکستان زندہ بات نواز نے بھی یہی کہا اللہ کا شکر ہے کہ میری اچھی کانٹریبیوشن کی ویزے سے پاکستان جیتا آخری جو چیز کل ایک جو بہت مزید کی چیز ہوئی اور ایک تو انڈیا ہارا اس کے بعد پولی نے ایک اپنی چھوٹی سی بات سے تھوڑی سی جو ہے انڈیا میں آگ بھی لگائی انہوں نے کہا کہ جب میں ٹیسٹ کپتانی چھوڑی جو اٹھ کی فارم گری تو ان کو ٹی ٹوینٹی کی کپتانی چھوڑی اڈیا اسے بھی اٹھایا گیا انہوں نے ایک ہی آدمی نے صرف فون کیا وہ کہتے ہیں مجھے صرف ایک بندے نے فون کیا اور کہتے ہیں بہت لوگوں کے پاس نمبر ہے بہت لوگ ویسے بہت باتیں کرتے ہیں لیکن جب ایسا موقع ہے تو صرف ایم ایس دھونی جو تھے جو ان کے کپتان تھے جن کے انڈر یہ منٹور ہوئے اور پھر خود کپتان بنے انہوں نے صرف میسیج کیا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ کوئی بات کہتے ہیں برا مجھے یہ لگا کہ جو اتنے لوگ دوست بنے گھومتے تھے وہ باہر بیٹھ کے صرف ٹی وی پہ تفسرے کرتے رہے کسی نے آ کے مجھے نہیں بولا کہ ہم تمہاری حیب کرتے ہیں اپنی فارم واپس لانے میں تو یہ ایک چیئی تھی جاوید بھائی تو بتا سکتے ہیں لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کی جو بات ہے سر وہ مجھے اچھی لگی کہ دوستوں کا پتہ آپ کو مشکل وقت میں ہی لگتا ہے جاوید بھائی آپ بھی تو کھیلے ہیں دوستوں کا کب پتہ لگتے ہیں نہیں الحمدللہ آپ کے خلال جو ریوارڈ کر دیا تھا ایٹی ون ایٹی ٹو میں جب ایجاد ورڈ جو چیئرمنت وہ سنگ مینجر تھے اور اس کے بعد پاکستان ٹیم پاکستان واپس آئی سری لنکا کے ٹیم آئی تھی پہلی دفعہ اس سے پہلے آسٹریلین ٹور پہ کھلارڈی نے ریوارڈ کر دیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ دوست کیسے ہوتے ہیں یہ تو خیر چلتی رہتی ہے اس ٹائم جو ہوتا ہے حساب کتاب ڈیفرنٹ تھا اچھا ہمیں تو قیم دیکھتے ہی سمجھ آتی تھی کہ کون کیا گذر پہل کہاں جاتا ہے بلہ کہاں جاتا ہے میرا ایک سوال ہے جاوید بھائی سے کہ آپ لوگوں نے تو اتنی کرکٹ کھیلی اور سوشل میڈیا کے بغیر والے ٹائم میں کھیلی آپ لوگوں کے خلاف جب کوئی مطلب پاکستانی اگر آپ بہت برا ہار کے آجائیں یا کچھ بریو پرفومنس آپ لوگوں کے خلاف ویتجاج کس طرحیت کا ہوتا تھا اخبار میں چھکتا تھا اخبار کے علاوہ وہ تو ایک پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویجن ایک بڑا انٹرسنگ تھا ڈاوید بھائی میں خاص تو میں جو تھا میں اس کو پوزیٹیو میں لے تھا یہاں میں نے ٹھیک نہیں کیا آپ ہاتھیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں آپ اور کوئی نہیں فیلم ہے مطلب میں اس کو دوسری طب کے انشاءاللہ میں چھوک کر رہا ہوں گا میں چھوک کر رہا ہوں گا وہ آپ میں موٹیویشن ہوتی تھی لیکن میں آپ کو بتاؤں 1979 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ میں جو ہوا حارون رشید بہت سلو کھیلے تھے اور پاکستان میچ ہار گیا تھا ویس انگیز کے خلاف سیمی فائنل تھا حارون رشید نے خود بھی بتایا کہ وہ کراچی آئے تارک روڈ پر ایک باربر کی دکان میں جب وہ گئے تو باہر لوگ جمع ہو گئے کہ یہ اس آدمی نے پاکستان کو ہروایا تو بڑی مشکل سے وہ نکلے پاکستان میں جوشل میڈیا پر پہلے تو گھر پہ آ رہتے ہوں گے اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے یہ چیزیں ہوتی تھی مگر الحمدللہ کافی سالوں سے میں نے ابھی قدمی دیا کہ ہمارے اب کوئی بھی پلیئروں کو کوئی غلط کھیل کے بھی آؤٹ ہو جائے کچھ نہیں ہے پاکستانی کراوٹ کچھ نہیں کر رہا لوگ بلکہ بیک اپ سمی آپ کے ساتھ کبھی ہوا ایسا کہ آپ جواب ٹیم میں نہیں ہیں جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ سے بلکل ان نظریں چُرہ لیں یا اگر آپ کپتانی بھی آپ نے کی اسلام آباد یونائیٹڈ کی تو کبھی ہوا ایسا آپ کے ساتھ بلکل ہوتا ہے دنیا آپ کو پتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ جواب ہوت چیز میں انبول ہوت تو ساتھ ہوتے ہیں ہمارے نافیرے ہوتا ہے تو ایسا چلتا رہتا ہے دنیا میں چلتا رہتا ہے آپ بتائیں ماجید آوان ان سے کچھ پوچھنا ہے آپ نے جی جاوید بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے نہیں میرے ساتھ بلکل کیونکہ ہم دو اکنے دوست بھی تھے ایک اپ کام بھی رہے امران خان اچھا ساتھ بھی ہے ساتھ کو یہ چھوٹی بات پہ کام ہوں گے گو ذراسی بات پہ برسوں کے یارانے گئے مگر اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے گو ذراسی بات پہ برسوں کے یارانے گئے وہ غلط اس میں لے گئے رہے ایسی کوئی بات نہیں آپ کا بھی نمبر بلوک کر دی آپ نے نمبر بھی بلوک کر دیا ساتھ تھے ساتھ تھے سیونٹی سکھ سیونٹی سکھ سیونٹی سکھ ساتھ تھے ہمارا اکنی کھلے مگر ایک چھوٹی سی اور ماشاءاللہ جب پرائم منسٹر بن گئے تو پرائم منسٹر سے پہلے بھی میرے گھر پہ آئے میں باقی نہیں بتانا چاہتا مگر ایک چھوٹی سی بات وہ اس کو مائن کر گئے مائن کیا کر گئے کہ جب وہ مانگ رہے تھا میں نے اچھے اس میں کہا تھا دیکھو ہمیں زندگی بر کے ایک پرائم منسٹر ہو کے بھی خدانہ اتنا خالی ہے مانگنا پڑا ہے اس کو غلط اور لوگوں نے غلط ٹھوٹ چلیا اس کو غلط کر دیا یقین جامد بھائی سے اور بھی بہت ساری باتیں نکالیں گے لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو کل پھر سری لنکا اور بھارت کے میچ کے بعد رات گیارہ بجے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ